میں پہلے ایک بات تک کھلاسہ کر دوں کہ یہ وائرس جو ہے یہ ہوا سے فیل رہا ہے یا سیکنڈ ویب میں ہوا سے پسار ہوا تھا یہ یہ صحیح نہیں ہے اس وائرس کا کس طرح سے ٹرانسمیشن ہوتا ہے سنکرمن ہوتا ہے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں ہوا سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وائرس ہوا میں آ گیا ہوا میں ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور ہم جہاں بھی سانس لے رہے ہیں وہاں ہمارے اندر وائرس جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے ہوا سے فیلنے کا مطلب ہے کہ ایک بیکٹی اگر اس میں انفیکشن ہے اس کے گلے میں اس کے سانس کی نلی میں اگر وائرس ہے وہ اگر کھانستا ہے چھیکتا ہے جوڑ سے بولتا ہے اور اس میں ماسک نہیں لگا رکھا ہے تو اس کے ان ایکسن کی وجہ سے وائرس کے پارٹیکل ہوا میں آ جائیں گے اور وہ کچھ سمجھ تک ہوا میں اس کے آس پاس جو ہے سسپینڈڈ رہیں گے یعنی ہوا میں تیرتے رہیں گے اسی ہوا میں جا کر اگر کوئی سینشیٹی بیکٹی سانس لیتا ہے تو اس سانس کے مادیم سے وہ وائرس اندر چلا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ میں اگر انفیکٹڈ ہوں میں نے یہاں پہ خانسا ہے چھیکا ہے یا جوڑ سے بات کی ہے تو یہ وائرس 24 گھنٹے 48 گھنٹے یہاں موجود رہے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس لیے ہم اس بات کو ایسے نہ سمجھیں کہ وائرس ہوا میں موجود ہے یعنی کہیں بھی ہم سانس لیں گے تو وائرس ہمارے اندر چلا جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے اس لیے اس بات کو ہم سمجھیں کہ صرف ہوا سے تب ہی پرشارت ہوگا جب وہاں پہ ایک سنکرمیت بھیگتی بینا ماسک لگائے موجود ہے اور اس کی سانس کے ساتھ وائرس ہوا میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ٹیکہ کرن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹیکہ کرن جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ انٹی وارڈیز بلڈ میں بناتا ہے انٹی وارڈیز تب کام کرتی ہیں جب وائرس بلڈ میں پہنچتا ہے انٹی وارڈیز اس وائرس کو ڈسٹرائی کر دیتی ہیں لیکن ہمارے سانس کی نلی میں ہمارے ریسپیریٹری سسٹم میں وائرس کو روپنے میں ٹیکے کا کوئی یوگدان نہیں ہے